سموک کے خاتمے کے لیے گرفتاریاں کرنی ہے تو کریں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے لاہور میں پنتالیس فیصہ سموک گاڑیوں کے دھومے سے ہوتی ہے مغلپورا کی طرف جائیں تو آسمان کا رنگ ہی بدل جاتا ہے ہائی کورٹ سموک کے تدارو کے لیے اقدامات نہ ہونے پر برہم ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی پی ڈی ایم میں سے عمل درامت رپورٹ طلب کر لی ایک سال گزر گیا عدالتی حکمات پر عمل نہیں ہوا سموک سے شہریوں کی زنگی کو نقصان پہنچ رہا ہے جسے شاید کریم کے ریمارکس ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی پی ڈی ایم میں کی عدالتی حکمات پر منوان عمل درامت کی یقین دہانی شہر کی فضاء مزرے صحت قرار ہر گزرتے دن کے ساتھ سموک بڑھنے لگی ائر کوالٹی انڈیکس چھے سو بیس تک جا پہنچا ائر انڈیکس ماپنے والے آلات کی خراب نکلے شہر میں لگے آٹھ میں سے صرف چار آلات فار فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھما فضائی آلودکی کی بڑی وجہ قرار حکومت نے سموک کی لانگ ٹرم پالسی نہیں بنائی لوگ دو ہزار روپے جرمانہ ادا کر دیتے ہیں گاڑی ٹھیک نہیں کرواتے چیرمن محولیاتی کمیشن جسٹس ریٹائٹ علی اکبر قریشی انتظامیہ سموک کے خاتمے کے لیے متحرک ڈیپٹی کمیشنر کو ریلیف کمیشنر پنجاب کے اختیارات بھی مل گئے سموک کے لیے کچھ نہ کیا تو افسران کے نام عدالت اور چیف سیکیٹری کو بھیجوا دوں گا جس آفیسر سے کام نہیں ہوتا وہ کھر چلا جائے ڈیپٹی کمیشنر نے بند کمرہ اجلاس میں افسران کو کھری کھری سنا دی ٹرافک پولیس کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف فریک ڈاؤن ایک سو ساٹھ ویکلز کو دو ہزار کے بھاری جرمانے اکتالیس گاڑیاں بند وزیر محولیات باؤ روزوان کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم پر کل سے اکتیس دسمبر تک بھٹے بند رہیں گے لاہور میں کرونا سے ایک اور ہلاکت چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو ارتیس افراد موزی وائلس کا شکار شہر میں کرونا مریضوں کے تعداد ترپل ہزار تک جا پہنچی راولپنڈی میں اکتیس ویہاڑی دس بھاولنگر تین نئے کرونا کیس ریپورٹ ہوئے گجرات چودہ رہیم مجھر خان دو اور فیصل آباد میں چھے نئے کیس سپورٹ ہوئے میک میں ہیل مجھر خان دو اور فیصل آباد میں چھے نئے کیس سپورٹ ہوئے پنجاب حکومت کسان کی موت کی ذمہ دار قرار کسان رہنماؤں کا سی سی پی او اور ایس پی صدر کی برترفی کا مطالبہ سی سی پی او کی ہدایت پر کسانوں پر ظلم ہوا فوٹیج موجود ہے جس میں کیمیکل ملا پانی ڈانلے کے احکامات دیئے گئے کسان اتحاد اور پاکستان کسان رابطہ کمیٹھی کی مشترکہ پریس کانفرنس حکومت کے خلاف کسانوں سمیت مختلف تنظیموں کا آٹھ نومبر کو مول روڈ پر احتجاج کا فیصلہ چوہدری پرویز الہی کا ملک اشفاق کے انتقال پر اظہار تازیت کہا کسان راہنماؤں کا خون رائے گا نہیں جائے گا کسانوں کے ساتھ ایسا ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا چودری شجاعت حسین کی طبیعت ناساز سویسیز افتال میں زیرہ علاج چودری شجاعت کو سانس لینے میں دکت تھی سانس کی نالی سے ریشہ نکال دیا اب طبیعت بہتر ہے کرونا ٹیس بھی لیا گیا چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ آئے گی اکسیجن فراہم کی جا رہی ہے کامران چیما کی سربراہی میں میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا پرنسپل سنز پروفیسر ڈاکٹر امجد کی میڈیا بریفنگ وزیر آزم عمران خان کا چودری شجاعت حسین کے صاحبزاد شافع حسین کو ٹیلی فون چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی وزیر آزم نے کہا کہ چودری شجاعت سے عزت اور محبت کا رشتہ ہے ان کی جلد سہتیابی کے لیے دعا گو ہوں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی سعویسر اسپتال آمد عیادت کی وزیر سہر ڈاکٹر یاسپین راشد نے کہا کہ چودری شجاعت کو نمونیا کا اٹیک ہوا جس کے بائنس سانس کا مسئلہ ہوا سابق صدر آزم علی زرداری کا پرویز الہی کو فون خیریت دریافت کی معاملے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز ذلفی بخاری آزم سواتی اور دیگر حنماؤں کی سعویسز آمد چودری شجاعت کی یہ عادت کی نون لی کے راہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنکی دہسن اقبال بولے عمران معاشیات نے ملک کو تباہ کر دیا کون سی ریاست ہے جہاں احتجاج پر کسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے سازگار ماحول کے باوجود حکومت کا جہار ٹیک آف نہیں کر رہا کیونکہ پائلٹ اناڑی ہے تمام اداروں کو آئینی حدود میں کام کرنا ہوگا کیا پی ٹی آئی کے جل سے کرونا فری ہیں خجر صادر رفیق نے کہا کہ حکومت نے دو سال میں ریلوے کو دس سال پیچھے کر دیا اداروں کے خلاف ہر سازش کا ڈھٹ کر مقابلہ کرنے کا عظم وزیر علیہ پنجاب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات سیاسی اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال وزیر علیہ عثمان بزدار نے کہا کہ تمام ادارے سب کے لیے قابل احترام ہیں مایوسی کا شکار آپوزیشن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی شاہ محمود قریشی بولے قوم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے عوام کے دیا گئے منڈیٹ کی لاج رکھیں گے وزیر علیہ پنجاب سے وزیر آزم کے عموین عثمان دار کی بھی ملاقات کامیاب جوان پروگرام اور ٹائگر فورس کے امور پر بات چین پی ٹی آئی کے جوڑ زوڑ کے بادشاہ کی ملک واپسی جہنگیر خان ترین غیر ملکی پرواز پر لندن براستہ دبائی لاہور پہنچے میرا تمام کاروبار شفاف ہے کوئی کرپشن نہیں کی اوپوزیشن کے ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا لندن ہر سال علاج کی غرص سے جاتا ہوں ائرپورٹ پر گفتگو میری تمام شوگر ملز دس نومبر سے کرشنگ شروع کریں گی چینی کے بہران اور قیمت پر قابو پانے کے لیے کردار ادا کروں گا میری شوگر ملز پنجاب حکومت کے خلاف پٹیشن کا حصہ نہیں پی ٹی آئی رہنما کا ٹویٹ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا اساس اقرار سبائی وزیر ملک نمال لنگڈیال کا جہانگیر ترین کی واپسی کا خیر بگدم کہا جہانگیر ترین کی واپسی سے ہمارے الجے ہوئے معاملات حل ہوں گے وہ عمرال خان کی قریبی دوست ہیں سبائی وزیر کا سیول سرورسز ایکیڈ بی وارٹن کا دورہ ڈی جی کی پروفیشنل امور بارے بریفنگ درامدی چینی پہنچ گئی مگر قیمت نیچے نہ آئی شہریوں کو چینی ساڑھے تیراسی روپے کلو میں نہ ملی بازاروں میں بدستور سو س ایک سو دس روپے کلو فرو سبزیوں کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی پیاس پچھتر، ٹیمارٹر نووے، لہسن دو سو ستر، ادرک چار سو ستہ روپے کلو فرو برویلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ، تین روپے کی کمی سے دو سو اکاسی روپے کلو ہو گیا ایک اور کاروباری مرکز میں آتی زدگی، حفیظ سینٹر کے بعد لیبرٹی مارکٹ میں بھی اچانک آگ بھڑک اٹھی ریسکیو ٹیموں نے آدھے گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا ترجمان ریسکیو کے مطابق ایک دکان مکمل خاکستر، دو دکانوں کی چھت جل گئی اینشہ دین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی بروقت کاروائی سے پوری مارکٹ کو محفوظ بنایا گیا پولیس میں بھرتی کے لیے نوجوانوں نے سردھڑ کی بازی لگا دی سات ہزار امیدواروں کے درمیان دوڑ کے مقابلے اختتامی لائن سے پہلے ہی کئی بے ہوش ہو گئے اور متعدد راستے میں ہی گر پڑے پولیس، کانسٹیبلز اور ٹرافک اسسٹنٹ کی بھرتی کے لیے بے دیاں روڈ، ایلیٹ سینٹر کے باہر امیدواروں کا رش، ٹرافک کا نظام بھی متاثر، کرونا ایسو پیس کی کھلم کھلا خلا ورزی، سماجی فاصلے کا خیال اور نہ ہی ماسک کی پابندی، ناکس حفاظتی اقدامات کے خلاف امیدوار پھٹ پڑے شہر کو پیشاور بھیکاریوں سے پاک کرنے کا امیشن پانچ اہم چوہ راہوں پر بھیکاری بھگاؤ کیم فال کر دیئے بھیک مانگنے والوں کو پکڑ کر رائیوینڈ ویل فیر ہوم منتقل کیا جائے گا زلین زامیہ کا عملہ رات بارہ بجے تک کیمپ میں موجود رہے گا انسپیکٹر گل بگ زون اشفاق احمد کہتے ہیں ایک کیمپ میں ہما وقت دو افراد ڈیوٹی پر معمول رہیں گے بھیکاری بھگاؤ کیمپس کے شہریوں کا مال و ذر محفوظ رہے گا امران خان کی قیادت میں ملک کو منشیات سے پاک کریں گے افغانستان سے منشیات پاکستان سمگل ہو رہی ہیں نوجوانوں کو ڈرگ کی لانت سے بجا کر مستقبل محفوظ بنائیں گے پولیس ایکسائز ہوم ڈپارٹمنٹ اور دیگر ادارے منشیات کی روک تھام کے لیے کام کریں وفا کی وزیر انصداد منشیات آزم سباتی کی گفتگو کرونا کے باوجود معیشت بہتری کی جانب گامزل ہے ڈسکاؤنٹ ریڈ تیرہ سے چھے فیصد تک لے آئے ایکسچینج ریڈ پر سب کو خوش نہیں رکھ سکتے آنے والے دیر معیشت کے لیے مزید بہتر ہوں گے تمام بینک اپنے پورٹفولیو کا پال فیصد تعمیراتی شعبے پر لگانے کے پابند ہیں دو ارنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باکر کا لہور چیمبر سے خطاب دولت کا غرور یا اداکاری کا شاک تربیت کا فقدان یا خود نمائی نوجوان کی سرعام ہوای فائننگ لوگوں میں خوف و حراس کی لہر دوڑ گئی تنال روڈ پر پسٹل سے تھر تراہت کی فوٹیش لاہور نیوز کو موصول پولیس خاموش تماشائی بن گئی گستخانہ کھاکو کے خلاف شہر میں تجاجی ریلیاں اور مظاہرے الڈی اے کے زیر تمام ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گستخانہ کھاکو کے خلاف مزمتی ریلی ریلی جوہر ٹاؤن ہیڈ آفی سے شادی وال چاک تک نکالی گئی شرکہ کے لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاپ نارے الڈی اے افسران و ملازمین کی کثیر تدال میں شرکت رامگڑ بزار میں بھی گستخانہ کھاکو کے خلاف ریلی ہفتہ شان رحمت اللہ علمین شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت جلاس میں انتظامات کا جائزہ رائیونڈ میں تبلیگی اجتماع کا پہلا مرحلہ ہزاروں فرزندان اسلام کے شرکت پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات دو ہزار سے زائد پولیس افتران اور جوان ڈیوٹی پر معمور ڈی آئی جی آپریشنز کی شرکہ کو ماسک پہننے کی تلقیم لوگوں کی رہنمائی کے لیے پولیس ہیلپ ڈیسک بھی کائیں گومیٹ ہائی سکول بہار کالونی گرین ٹاؤن کا افتتہ سکول کی پینتی سالہ پرانی عمارت کو نئے سیرے سے تعمیر کیا جائے گا منصوبے پر پچپن لاکھ روپے لاغت آئے گی رکنے اسمبلی نظیر چوہان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہنگیر ترین پر کرپشن ثابت نہیں ہوئی مریب نواز ووٹ نہیں نوٹ بچانے کے لیے نکلی ہے پاک جنوبی افریقہ کرکٹ سیریز کی تیاریاں جنوبی افرکن کرکٹ بورٹ کے چار رکنی وفت کا خذافی سٹیڈیم کا دورہ انتظامات دیکھے پاک جنوبی افریقہ میچس سے متعلق محکمہ داخلہ میں اجلاس ڈی آئی جی آپریشنز نے وفت کو سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی جنوبی افریقہ اور آئی سی سی سیکیورٹی ٹیم کا پنجاب سیپ سیٹی آتھارٹی کا بھی دورہ اور ازرالی کی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے چھٹی کا امکان پاکستان کرکٹ بورٹ کا ازرالی کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ دورہ نیوزیلینڈ کے لیے بابر آزم ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے وکٹ کیپر محمد رزوان نائب کپتان ہوں گے کرکٹ بورٹ گیارہ نمبر کو بازابتہ اعلان کرے گا کپتان بابر آزم کا ونڈے کے بعد ٹی ٹوئنٹی میں بھی اچھی کار کر دیگی دکھانے گاز موسیقی